اب پورے سیکشن کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں سب سے پہلے ہے فارمیٹ فیکٹری اس کے بعد ایم ایس آفیس فارمیٹ فیکٹری اب گوگل میں یہاں پہ آئیں اور لکھتے ہیں فارمیٹ فیکٹری ٹھیک آپ نے گوگل میں لکھتے ہیں فارمیٹ فیکٹری پہلی جو ویب سائٹ ہے اس کو اپن کریں اپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بلکل ایک اچھا سوفٹری ہے سیمپل اتنا زیادہ باقی سوفٹری کنورٹر ہے آپ اس کو یہ کہہ سکتی ڈاؤن لوڈ سائٹ ون اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو تر تالیس فورٹی تھری ایم بی کا یہ سوفٹری ہے یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد اس کو سیمپل ہی انسٹال کر دیں باقی سوفٹری کی طرح اس کے بعد کے ڈرٹ سی آر پہ آ جائیں اور یہاں پہ ابھی ایم ایس آفیس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں میرے پاس جو آفیس ہے وہ ٹو تھاؤن ٹین اور آپ لوگوں کو بھی ٹو تھاؤن ٹین یا ایسے لیٹسٹ فرجن ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا نہ کہ اولڈ اگر آپ اولڈ کریں گے تو آپ کی جئے مسئلہ بن سکتا ہے بلکہ میں آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ٹو تھاؤن سکسٹین کر لیں میرے پاس ابھی سسٹم میں پڑھا ہوئے لیکن میں نے وہ انسٹال نہیں کیا بھی منٹ ٹین کیا کیونکہ ایسے ہوتا ہے جب آپ کو کوئی کلائنٹ یا پھر کوئی آپ کو فائل ملتی ہے میں بھی وہ لیٹسٹ فرجن کی اگر لیٹسٹ فرجن کی فائل ہو تو وہ جسٹ اس فرجن سے اوپر والے ہر ایک فرجن میں اوپن ہو سکتی ہے لیکن اس فرجن سے جو پرانے فرجن ہے کسی ایک میں بھی اوپن نہیں ہوتی اگر ہو جاتی ہے تو کافی اس کے جو فیچرز ہیں کافی اس کے جو فارمیٹ ہوتی ہے فارمیٹنگ ہوتی ہے وہ آپ نہیں پہ وہ نہیں دکھاتے شو نہیں کرتے تو یہاں پہ آجائیں اور ادھر لکھے ایم ایس آفیس جو بھی ورجن آپ نے کرنا ہے تھرٹین ٹین جو بھی میں بھی فیلحال ٹین کرتا ہوں آپ نے سکسٹین کرنا ہے آپ پہ کریک ورجن اور وہ تمام آپ کو مل جاتا ہے یہاں سے آپ نے ایپس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے ٹھیک میرے پاس یہ دونوں ڈاؤنلوڈ کیے ہیں میں نے انسٹول کیے ہیں سب سے فارمیٹ پہلے فارمیٹ فیکٹری کو اوپن کرتے ہیں اچھا ابھی اس ٹیٹوریل میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کوئی بھی ایم ایج کو کسی بھی ایم ایج کو کسی بھی فارمیٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں آپ کو فائیور پہ اوڈر آتا ہے آپ کی بناتے ہیں کہ ایویل کنورٹ یور اینی ٹائپ آف ایم ایج انٹو اینی فارمیٹ تو آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو جب آپ فارمیٹ فیکٹری کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ یہاں پہ آپ کو یہ اس کی جو سکرین ہے کچھ ایسے ملی یہاں پہ دیکھیں ویڈیو ہے آڈیو اس میں تمام ہم پوری مطلب ڈیٹ انٹری کے لئے اس کو دوسرے سوفٹ ایر آف اس کو یوز کریں گے جسٹ کنورٹنگ پورے پراسس کے لئے اس کو یوز کریں گے کیونکہ بہت اچھا سوفٹ ایر یہاں پہ یہ دیکھیں پکچر کا آپشن آ جاتا ہے اپنے پکچر پہ کلک کرنے اب پکچر پہ یہ تمام فارمیٹ یہ سپورٹ کرتا ہے ان تمام فارمیٹ کو آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ایمیجز کو ٹھیک اس فارمیٹ کو اور اس کے بعد ان سے پھر کوئی بھی فارمیٹ بنا سکتے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلب جتنے بھی وہ ہیں فارمیٹ یوز ایبل ہیں اور جتنے لوگ یوز کرتے ہیں وہ سب ہیں ڈارٹ ویب پی ہے جے پی جی ہے پین جی آئی سی او جو آئیکن کیلئی یوز ہوتا ہے بی ایم پی پھر ہے یہ پی سی ایکس اور ٹی جی اے جو بھی فارمیٹ ہو ایم ایچ کے آپ نے وہ اس کی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ کسی ایک پہ مطلب کسی ایک مطلب جس پہ آپ اس ایم ایچ کو آپ کسی بھی فارمیٹ ہو اس کو آپ کون سے فارمیٹ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں لیٹ سپوز میرے پاس ایک ایک ایم ایج جے پی جی میں اس کو کنورٹ کرنا چاہتا ہوں ڈارٹ آئی سی او میں ٹھیک تو آئی سی او پہ مجھے کلک کرنا ہوگا یہاں سے آؤٹپوٹ سٹنگ آؤٹپوٹ سٹنگ ہر ایک کیلئے ایویلیبل نہیں ہوتی جن فارمیٹ کیلئے ایویلیبل ہے تو یہاں پہ کلک ایبل ہوگا اگر اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اوپن ہو جاتا ہے لیکن کوئی ایسے فارمیٹ ہوتے ہیں کچھ اس ٹائپ کی وہ ہوتے ہیں کہ ان میں آپ آؤٹپوٹ سٹنگ یوز نہیں کر سکتے ٹھیک جیسے پہ آپ کلک کریں گے سب سے پہلے یہ آپ کو یہاں پہ سائز کہہ رہا ہے کہ کون سا سائز جو موسلی یوزیبل سائز ہیں وہ یہی ہیں جو اس نے آپ کو یہاں پہ بتا دیئے تو میں اس کو سکسٹین بائی سکسٹین کر دیتا ہوں ٹھیک اس کے بعد اس کی ہائٹ پہ آپ یہاں سے دیکھیں اوپر سکسٹین ہے آپ نیچے اگر آپ کو کسٹم چاہیے آپ ٹین کر سکتے ہیں اوپر سے تو سلیکٹ ہے لیکن اس کا جو ہوگا ٹین ہوگا اچھا یہ جو آئی سی او فارمیٹ ہے یہ اس کے لیے سافٹیئر ٹیولپر کیلئے وہ یوز کرتے ہیں مطلب جو سافٹیئر کے تھامنیل ہوتے ہیں بھی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ جو انٹرنیٹ ڈاؤنوڈر منیجر ہے تو اس کا جو تھامنیل ہے یا ایڈی ایم ٹائپ یا پھر ایسے موزلہ فائر فوکس کا جو تھامنیل اس ٹائپ کے زیادہ تر جو یہ تھامنیل ہیں یہ اس فارمیٹ میں ہوتے ہیں تو اس کی بھی مطلب بہت زیادہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ آپ انسٹ سٹرنگ یہ مطلب یہاں پہ کچھ ٹیگز وغیرہ اگر آپ نے لکھنے ہو یہ اتنے امپورٹن نہیں ہے وارٹر مارک آپ نے لگانا ہو تو یہ بھی آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں اپنے براوس کرنے اور وارٹر مارک آپ پینجی فارمیٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس ایمج کے اوپر آپ وارٹر مارک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کی پوزیشن جو بھی چاہیے آپ کو یہاں سے چینج سلیک کر سکتے ہیں اوکے کریں جیسے آپ اوکے کریں گے اس کے بعد دیکھیں ابھی ایک نیچے وینڈو ہے اور ایک یہ اوپر والی اوپر والی میں کیوں گی یہ میں نے سلیک کیا تھا آپ کو یہ تمام انفرمیشن یہاں سے اوپر سیدھر سے مل جائے گی کہ ابھی آپ کون سے ورجن میں اور کس سٹنگ میں کام کر رہے ہیں آپ کو ایڈ فائل پر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد میں یہاں سے ایمج ایڈ کر دیتا ہوں میں یہاں سے کوئی بھی ایمج ایڈ کر دیتا ہوں لائک یہ والی اوپن اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد اس کو اپنے یہاں سے سٹارٹ پر کلک کرنے جیسے آپ سٹارٹ کریں گے یہاں پہ یہ نیچے دیکھیں ٹاسک کمپلیٹ ہوگی اب اس کو اپنے سی میں جانا ہوگا یہ نیچے آپ کو بتا رہتے ہیں سی اور ایف ایف آؤٹپوٹ یہاں پہ کلک اچھا یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں آپ کو ادھر منولی جانا پڑے گا سی اور اس کے بعد ایف ایف آؤٹپوٹ اور یہاں پہ یہ دیکھیں فیمیل برین ابھی اس کی جو کوالٹی ہے وہ ہم نے بہت کم رکھی تھی اس لیے یہاں پہ اسے شو رہے ہیں تو یہ بھی فارمیٹ ہمارا چینج ہو گیا ابھی ایک اور کسی اور میں چینج کرتے ہیں پہلے میں اس پیسے کلک اس کو میں ریموف کر دیتا ہوں کلیر لسٹ میں چاہتا ہوں کہ بی ایم پی یا پھر پی این جی کے اندر کوئی سپیسیفک اس میں آ جائے کوئی سائز میں آ جائے ٹھیک آپ کو فار ایزمپل آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں یا پھر آپ ویب سائٹ بنا رہے ہیں ویب سائٹ ڈیولپر کے ساتھ آپ پارٹنر ہیں اس کو ایک وہاں پیک چاہیئے پکچر چاہیئے اس نے آپ کو سائز بتا جیا کہ مجھے اس پکسل کی سائز چاہیئے ایک ایمیج چاہیئے اور ایمیج آپ کے پاس ہے بھی تو آپ کو فوٹو شاپ جانے کی ضرورت ہی نہیں آپ یہاں سے وہ کام کر سکتے ہیں اسے آپ نے سائز لیمیٹ پہ کلک کر کے اس کی ویدے دینی ہے جتنی آپ کو وید چاہیئے اور جتنی اس کی ہائٹ روٹیٹ اگر کرنا تو آپ روٹیٹ بھی یہاں سے انگل کر سکتے ہیں جس انگل میں روٹیٹ کروانا ہو اور ایسے ہی اوکے کر دیں پھر اس کے بعد ایڈ فائل اس کو اوکے کر دیں اور سٹارٹ کریں تو آپ کی ایمیج کنوٹ ہو جائے ایسے آپ کسی بھی فارمیٹ سے جتنے بھی ایمیج کی فارمیٹ ہیں جو سپورٹڈ فارمیٹ ہیں یہاں پہ جو بھی سپورٹڈ فارمیٹ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی آج کیل کے دور میں صرف یہ ہی ہوتا ہے تو اس کو آپ ڈاؤنڈ Candice کریں اپنے پی سی میں اور ا Unit Peaks میں اس کے بعد اس ویدے کو جس بھی فارمیٹ میں آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اسی سٹنگ کر کے آپ کسی بھی ایمیج کریں کسی بھی فارمیٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں